توشہ خانہ کیس میں چیمن پی ٹی آئی کو تین سال قید اور پانچ سال کے لیے ناہل قرار دے دیا گیا ہے اور آج الیکشن کمشن نے چیمن پی ٹی آئی کو پارٹی اہدے سے بھی ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے جولائے دوہزار سترہ میں نواز شریف کی ناہلی کے بعد چیمن پی ٹی آئی اور ان کے ساتھیوں نے اس خوشی میں مٹھائی کھائی کہ اس فیصلے سے پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم ہو گئی ہے کیا بٹک جیل کی قید میں بیٹھے چیمن پی ٹی آئی کو اس بات کا ادراک ہو رہا ہوگا کہ پاکستانی عدالتوں میں سیاسی فیصلے میرٹ یا ڈی میرٹ سے زیادہ مخصوص ماحول اور معروضی حالات کے تحت کیے جاتے ہیں کیا ظلفقار علی بھٹو کو دی جانے والی سزا میرٹ پر تھی کیا نواز شریف کو انصاف کے مطابق ہائے جیکر قرار دیا گیا تھا یوسف رضا گیلانی کو ناہل کر کے کیا سپریم کورٹ نے قانون کی حکمرانی قائم کر دی جن پر قید کے دوران چیمن پی ٹی آئی کو غور و فکر کرنا چاہیے چیمن پی ٹی آئی پاکستان کے پہلے ایسے سیاسی رہنما نہیں جنہیں سزا دی گئی اور ناہل قرار دیا گیا مگر اس فہرست میں شامل اکثر سیاستدانوں نے سیاست کے تمام دروازے بند کر کے تصادم کی رہ نہیں اپنائی اپریل دو ہزار بائیس کے بعد چیمن پی ٹی آئی کے سینئر ساتھی ان کو یہی سمجھاتے رہے کہ وہ مزاہمت کو تصادم کی طرف نہ لے کر جائیں چیمن پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین نواز شریف اور بین ازیر بھٹو نے سیاسی مزاہمت تو ضرور کی مگر انہوں نے اپنی مزاہمت کو براہ راست تصادم کی رہ پر نہیں ڈالا قید اور سیاسی سختیوں نے بڑے بڑے سیاستدانوں کو اپنی سیاسی سوچ اور فکر بدلنے پر مجبور کیا ظلفقار علی بھٹو نے قید کے دوران لکھی گئی کتاب اگر مجھے قتل کیا گیا میں لکھا کہ ستتر کے مارشل لوگ کا ایک سبق یہ ہے کہ طبقاتی کش مکش میں کسی ایک طبقے کی فتح ہی ہوتی ہے ان کی بیٹی بین ازیر بھٹو نے انیس سو اٹھاسی اور دو ہزار ساتھ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کے بجائے مفاہمت کی رہ اپنائی گجرہ والا جلسے میں جنرل قمر جاوید باجوا پر تنقید کرنے کے باوجود نواز شریف کی جماعت نون لیگ نے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا کیا چیمن پی ٹی آئے قید کے دوران ان سوالات پر غور کریں گے یا اب بھی وہ اپنے تخیل میں سوشل میڈیا پر کی گئی تقاریر پر ہی نازہ ہوں گے جن میں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے فوجی افسروں کا نام لے کر ان پر قتل کی سازش کے الزامات لگاتے اور اپنے تمام سیاسی مخالفین کو ایک ہی سانس میں کرپٹ چور اور ڈاکو کہتے ہیں اسی پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، ابسار عالم، شہزار چودری اور افتخار احمد آپ چاروں کا بہت شکریہ آپ کے لیے پہلا سوال چیمن پی ٹی آئے تین سال قید اور پانچ سال کے لیے نا اہل کیا جیل کی قید مضاحمتی خان کو مفاحمتی بنائے گی سوال یہ اس لیے ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جیل کی قید بڑے بڑے لیڈرز جو دنیا کے گزرے نیلسن منڈیلا یا گاندی جیسے رہنماؤں سے لے کر اگر ہم پاکستان کی اپنی لوکل پولٹکس کی بات کریں بھٹو، بی بی، نواز شریف سب کی سوچ بدلی کہیں نہ کہیں تو کیا یہ قید کے دن چیمن پی ٹی آئے کی سوچ میں تبدیلی لائیں گے حسن نصار سائی دیکھیں آئیشہ پہلی بات یہ ہے آپ نے بے شمار مثالیں دیئے ہیں بے شمار مثالیں اس کے برقس بھی ہیں سپارٹکس سے لے کے بے شمار لوگ ہیں میں بکھلا گیا ہوں سوچ کے کہ کتنی لمبی لسٹ اور کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی دائیں ہاتھ پہ چاند بائیں پہ سورہ یہ اور ترکہ قصہ ہے اچھا باقی اگر آپ جنرلی سپیکنگ اگر آپ بات کرو چیزوں کے دیکھنے کا انداز ہوتا ہے اس اینگل سے اور ترہ اس طرف سے اور ترہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے صدیوں سے پنجابی بہت اردو کی بھی ماں ہیں یہ بہت پرانی زبان ہیں وہ کہا کرتے تھے آتا سرانال جاندیاں یہ بڑا اس میں بہت زیادہ وزڈم ہے دوسرا وہ ضرب المثل آپ نے سنی ہوگی عربی کی ہے کہ مزاج ہی مقدر ہوتا ہے حرف پہ آخر حرف پہ آخر یہ ہے کہ ہمارے حضور سے ہمارے آقا سے کال منصوب ہے کہ اگر کوئی کریڈبل آدھ بھی مجھے اس وقت وہ عربی کا لفظ یاد نہیں آ رہا کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرکا ہے تو میں مان لوں گا بعد میں جیولوجس نے بتایا صدیوں بعد کے پہاڑ سرکتے ہیں اپنی جگہ سے ہلتے ہیں انہوں نے فرمایا میں مان لوں گا لیکن اگر کوئی یہ کہے وہی آدمی یہ کہے کہ فلانے اپنی عادت چھوڑ دی ہے تو میں نہیں مان لوں گا آتا سرانال جاندیاں اور کچھ آتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کو بہت مقدس اور مقدم ہوتی ہیں ٹیمپرمنٹ جو ہے ٹیمپرمنٹ جسے کہتے ہیں نا وہ تبدیل نہیں ہوتے جو بات آپ کر رہے ہیں نا جی جی بھوٹو کی آرگنس آخری وقت تک اپنی جگہ پہ قائم رہی یہ باقی ایک دنیا داری کے چھوٹے موٹے کمپرمائز ہوتے ہیں ان کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے یہ کوئی بڑے کھلاڑی تو ہیں نہیں صحیح ہندہ کو ڈھنکا ہو وہ پیچھ اٹھتا ہے بھلا ٹھیک ہے اس کا کوئی سٹانس ہو زندگی میں اچھا میں تھوڑا سی سوال کو تبدیل کر کے سے تھوڑا سا اس بات کو آپ نے عادتوں کی بات کی کہ کچھ آتیں مقدس اور مقدم ہوتی ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئے جہاں پہنچے ہیں جس مقام پر اگر میں کچھ چیزیں سامنے رکھوں تو آپ کیسے ذمہ دار سمجھیں گے انہیں یہاں لانے میں ان کی نرگسیت سیاسی شعور کی قمی قریبی ساتھی سیاسی شعور سے آ رہی و لاؤگرز جو بہت کچھ سوشل میڈیا پہ ڈلتا ہے جو ایک سوچ بنانے پہ مجبور کرتا ہے یا چیئرمنٹ کی اپنی خود فریبی کون سی عادت ہے جو یہاں تک لے آئی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نرگسیت اور بڑے لوگوں میں ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہوتا بنیادی طور پہ یاد رکھنا محاورہ ہے جس کو میں نے خود امنٹ کیا ہے محاورہ ہے انگریزی کا مینز نون بائی کمپنی ہی کیپس یہ خلط ہے محاورہ ہے ا مینز نون بائی کمپنی ہی اووائیڈس میں اگر کسی آفیس میں کام کرتا ہوں کمپنی آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے تو میں اپنی بی بچوں کو نہیں دیتا ہوں جو پتہ نہیں کون کون بج بلا جو ہے اس کے ساتھ مجھے آٹھ گھنٹے گزار رہے ہوں گے میں تو تیس پہنتیس سال سے یہ کام کرتا ہی نہیں ہوں چالی سال سے نہیں کر رہا بلکہ تو مینز نون بائی کمپنی ہی اوائیڈس جب آپ ایک خاص طرح کے لوگ میں پہلے وہ مثال دے چکا ہوں وہ برگیڈیر اسنم گھومن صاحب کی کتاب مردم شناسیز دو پرابلم بہت دیکھو میں نے آپ ہی کے پروگرام میں شاید یہ بات کی تھی کہ خوشامت جو ہوتی ہے اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن چونگم چباؤ انجوائیڈ فور اوائل اور پھر تھوک دو درست ہو گیا اب جہاں آپ دین آپ چادری صاحب خان صاحب ملک صاحب فلانہ صاحب اور سی کلاس اکبر اعظم ایک مثال چٹہ انپادنگوٹھا چھاب پڑھنے نہیں دیا چاچاہوں نے اس کو یرغمال بنا کر رکھا لیکن آج بھی تاریخ میں نائن پرلز اف اکبر ڈا گریٹ نا رتن نا موٹی یہ فرق ہے مردم شناسی بہت فیصلہ کونہ باقی اپنا مزاج بھی ہوتا ہے ظاہرہ نرگسیت کوئی اتنا بڑا عیب نہیں ہے سونی نو پتا ہوں دا میں سونی ہیں سونی سے مراد صرف شکل صورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی افتخار صاحب کیا جیل کی قید مزاہمتی خان کو مفاہمتی بنائے گی ری تھنک کریں گے چیزوں کو آپ نے اللہ جانے کس کس کا نام دے دیا کمپیرزن میں کن کن لوگوں کا نام دیا میں حیران ہوں اس بات پر بھٹو بین ازی نواز شریف نیرسن منڈیلہ کا آپ نے نام دے دیا میں سخت پروٹیس کرتا ہوں ان ناموں کا استعمال اس سوال کے ساتھ کیا جائے نواز شریف کر دیو بچھو باکھی چین کے پروٹیس کرتا ہوں میں اپنے تیچر اپنے سینئر استاد میں اپنے سینئر استاد کا اعترام کرتے ہوئے اس کے جذبات کا اعترام کرتے ہوئے نکالے دیتا ہوں آپ نے بہت 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 نام دے لیے مجھے افسوس ہوا مجھے پہلے یہ بتایا جائے کہ ان کا انمیشن الارڈ نمبر کیا ہے رول سترہ کے مطابق جیل میں کیا کسی کے علم میں ہے مجھے یہ بتایا جائے کیا رول چوبیس کے تحت انہیں پریزن کروٹ دیئے گئے ہیں یا نہیں دیئے گئے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انفرمیشن ہوتی ہے جو دیکھنے والا تک پہنچنے چاہیے اور ہم فیصلہ کر رہے ہیں مضامتی خان خان صاحب کو آپ جیسے ہی لوگوں نے مروایا ہے آپ نے اس شخص کو مضامتی خان بڑنا دیا اور وہ سچ مجھ سمجھ بیٹھا وہ مضامتی خان ہے یہ آپ لوگوں نے کیا یعنی آپ نے کہا مجھے ایک صبح میں اٹھا آپ نے کہا کہ افتخار صاحب آپ دو ٹکے کے آدمی ہیں آپ کو پتا ہے اس کی ٹک ٹاکر کا پروگرام جو ہے وہ تو کئی ملین میں پہنچ گیا ہے کس کے اور آپ اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے تو میں نے حیرانگی سے دیکھا کہ ہاں یار اس نے ٹک ٹاکر کا پروگرام شروع کیا ہے وہ لوگوں سے بات کر رہا ہے تو ملین لوگ اس کو سنتے ہیں تو آپ نے اس کو وہ ہیرو بنا دیا جو وہ جو سمجھا کہ میں واقعی اتنا بڑا ہیرو ہوں کہ مجھے تو صرف سننے کے لئے لوگ لاکھوں کرونوں کی تعداد میں کٹھے ہو جاتے ہیں آپ نے اس کو بنا دیا ہم نے کیسے بنا دیا ایک ایسے دوست نے بنا ہے آپ لوگوں نے ہم نے جاتے ہیں اس کے چانے والوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کرنے والوں نے اور پھر اس کو ٹی وی پر اس انفرمیشن کو ٹی وی پر استعمال کر کے لوگوں ساتھ شیئر کرنے والوں نے اور آج آپ کا سوال ہے کہ کیا جیل کی قید مضامتی خان کو مفامتی بنا دے گی یعنی آپ نے تصور پہلے سے کر دیا کہ وہ مضامتی خان ہے سر دیکھیں اگر ان کو اتنا کچھ ان تک پہنچ رہا ہے وہ جس بنیاد پہ سمجھ رہے ہیں جو کہ وہ پچھلے ڈیڑھ سال سے جس طرز پہ سیاست لے کے چل رہے تھے کہ جو انہوں نے سوچ ریا اس حساب سے چلے ان کی سینئر لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ ہم انہیں کہہ رہے تھے کہ آپ اتنے زیادہ مخالف نہ بنائیں بھر وہ اپنے طرز کی سیاست کر رہے ہیں سوال کا مطلب ہے کہ اس وقت وہ تنہائی میں ہے علیدہ بیٹھے ہیں کیا ری تھنگ کریں گے اپنی پلٹیکل سٹریٹیجی پر کہ مجھے سیاست سیاسی رنگ میں کرنی ہے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کرنی ہے ان سے لڑکے نہیں کرنی آپ کے سوال میں وزن ہے اب جو آپ نے کیا ہے اس کا میں جواب بھی دوں گا شکر ہے آپ نے جیل کی قید مضامتی خان کو مقامتی بنانے سے تھوڑا ایک سٹیپ پیچھے آپ آئیے ہیں آپ نے سیاسی بات کی ہے سیاست میں بنیادی غلطی یہ ہے کہ ان کو قومی اسیمبلی نہیں چھوڑنی چاہیے تھی بلکل ٹھیک ہے بنیادی غلطی ہوئی ہے اور ان کی تعداد کم نہیں تھی میں تو حیران ہوں اتنی زیادہ تعداد اپوزیشن کی میں نے پہلے پاکستان کی قومی اسیمبلی میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اتنے نمبرز ہوں گے ٹھیک اور کام ہی نہیں ہوتا اور جب دیکھیں سینٹ انہوں نے چھوڑی نہیں اور اپوزیشن اتنی بڑی ہے قومی اسیمبلی میں کوئی بل پاس ہی نہیں ہو سکتا تھا کوئی بل آگے جائے نہیں سکتا تھا اور اس بات کے امکانات ہیں کہ پرائیوٹ میمبر ڈے کے اوپر شاید ان کے بل منظور ہو جاتے ہیں انہوں نے وہ چھوڑ دیا پھر انہوں نے پاکستان کے دو بڑے صوبوں کی حکومتیں چھوڑ دی اور عجیب تجی پیش کی کہ میں اس لیے دوبارہ الیکشن لڑنا چاہتا ہوں کہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں پاپر ہوں بھائی آپ پاپر تھے تو آپ ان اسیمبلیوں کے اندر موجود تھے ایک سیجر کے ساتھ کہ آپ اپنی ان پولیٹیکل فالس اجازت ہو تو میں فکرہ مکمل کر دوں شکریہ آپ کا مہربانی وہ انہوں نے پوچھا گے آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں بھائی طاقت کا مظاہرہ کر کے آپ دوبارہ بھی آ جاتے تو یہ عجیب طاقت کا مظاہرہ آپ نے وہ ویکنس کی پھر آپ نے در پہ ایک جلسہ دو جلسے باون جلسے کر دیئے پھر آپ نے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ گھروں سے بار آؤ ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ یہاں پہ مظامتی خان آپ کی شکل میں آ گیا آپ اس کو مظامتی خان کہتے رہے اور وہ سچ مجھ سمجھ بیٹھا ہے وہ مظامتی خان ہے سیاست میں مظامت ہوتی ہے پرنسپل آف پالیسز کے اوپر اور پہلی گلتی جو ہوئی ہے پرنسپل آف پالیسی کی وہ تھی اسیمیڈی سے بار آنا اسیمیڈیوں کو توڑنا اور ان چار سالوں میں کوئی فنڈامنٹل ایسا ڈرسین نہیں کرنا جس سے عوام کو فائدہ ہو نو سال میں خیبر پتنگخاہ میں ایسی کوئی چیز نہیں کرنی جو دوسرے صوبوں میں لوٹیروں کی حکومتوں نے نہ کی ہو اور ان اچھے لوگوں نے کی ہو یہ ہے وہ پرابلم جس کا انہیں سوچنا چاہیے اب ان کے بعد موقع ہے کہ آرام سے سوچیں اور ان دوستوں کی باتوں میں مت آئیں جو کہتے ہیں سولی پر چڑھ جو رام بھلی کرے گا سولی پر چڑھنے سے رام بھلی نہیں کرے گا یہ سوچے گیم جوUS جواتا خیب ہے ہم ہے